دیان سے سنیے گا میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگا آن لائن دیکھ رہے ہیں یا یہاں بیٹھے ہیں وہ دل سے سیکھنا چاہتے ہیں دل سے سیکھنا چاہتے ہیں تو دیان سے سنیے گا دل آپ کا نہیں ہے یہ شمسی کا ہے ہم ایکسٹرا سمان کہاں رکھتے ہیں سٹور میں اور جو سمان ہمارا یوز کرنے والا ہوتا وہ کہاں رکھتے ہیں علمیڈا میں علماری میں تو دیان سے سنیے گا یہ سٹور ہے اور یہ علماری ہے دل میں آپ کو پرمیشور کے وچنوں کو رکھنا ہے اور جو ایکسٹرا سامرت ہے اسے یہاں فٹ کیجئے بائبل کہتی ہے من سب وستوں سے ادھک دھوکے باج ہے اور یدی من شد ہو جائے تو دھوکہ کون دے گا سوچئے یدی من شد ہو جائے اگر ہمارا من وچنوں سے بھر جائے اگر ہمارے موں سے جو بھی نکلے وہ وچن سے نکلے تو آپ کو دھوکہ دے گا کون سنیے گا میں فٹ سے اسی جگہ پر آتا ہوں ایک وشواسی پوچھتا ہے سر میں تو باتیں کروں گا پربو سے ٹھیک ہے چلے گا میں تو کر لوں گا ہم تو کر لیں گے کی نہیں پربو آپ سامرت ہیں آپ انگری کاری ہیں آپ دیابند ہیں آپ ترس سے بھرے ہوئے ہیں آپ میرے جیون میں کام کرتے ہیں پربو مجھے معلوم ہے آپ ہی پرمیشور ہے ہم بات کر رہے ہیں کس کس کو سمجھ آ رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں آج ہم سیکھیں گے پربو کیسے بات کرے گا کیا آپ میں جو یہاں بیٹھے ہیں کیا آپ میں کوئی جانتا ہے کہ پربو کیسے بات کرتا ہے کوئی ایک وقتی دکھائے پیچھے ہاتھ دکھائے اٹھئے کھڑے ہو جائیے کیسے کوئی اور ہے ایک گرسٹی نکھائے اپنے وچن سے کامرا وہاں دیکھیں دکھائیے یہاں دوار کیجئے بھائی آپ نے جو بولا اپنی سمجھ سے صحیح بولا لیکن صحیح جو جواب ہے برمیشور ہم سے اپنی وانی کے دوارہ بات کرتا ہے اپنی شب کو دوارہ بات کرتا ہے جان سے سنیے گا میں ایک کتاب لکھوں اور وہ کتاب کے اندر لکھا ہو جیسے آپ اس کتاب کو پڑھیں گے مال لیجئے مال لیجئے ایک کتاب لکھو اور اس کتاب کے اوپر لکھا ہو جیسے آپ اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کی سوچ بدل جائے گی اور آپ وہ کتاب پڑھتے ہیں اور آپ کی سوچ بدلنی شروع ہوتی ہے تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کس نے آپ کی سوچ بدلی نہیں 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 میری یہ بات کو سنا ہی نہیں ہاں جی جس نے جس نے تو وہ کتاب لکھنے والا میں تھا یعنی کہ اس کے اندر جوش اور ہوش کس نے پیدا کیا میں نے کیا لیکن صحیح معینے میں میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پوچھتر شاستر کو تمتیوز تیسرا دیس کی سوڑا آیت کے مطابق یہ سمپنڈ پوچھتر شاستر پرمیشور کی آتما کے دورہ لکھا گیا ہے مہمد تو آپ جیسے وچھن پڑیں گے آپ کو سمجھانا شروع ہوگا جیسے کی جب میں پربو میں آیا میں گالیاں دیتا تھا کس کس کو سمجھ آرہی ہے میں گالیاں دیتا تھا جھوٹ بولتا تھا گندے کام کرتا تھا لیکن پربو میں چلتا رہا اور تین سال تک میری بیماری بلکل ختم نہیں ہوئی میرے اندر بیماری کے لکشن ختم نہیں ہوئے اور میں سوچنے لگا یار میرے بعد آنے والے چنگے ہو رہے ہیں میرے دوارہ آنے والے چنگے ہو رہے ہیں لیکن میں چنگا نہیں ہو رہا ہوں کہاں گربڑ کہاں ہے اس کا مطلب پرمیشور مجھے کچھ الگ سکھانا چاہتا تھا ایمین میں چنگا ہو گیا بس اتنا کافی نہیں ہے میری جیب میں پیسہ آ گیا بس اتنا کافی نہیں ہے میرا پیٹ بڑھ گیا بس اتنا کافی نہیں ہے کس کس کو سمجھ آ رہی ہے لیکن کافی کیا ہے اس ساری پرتوی کو جس نے بنایا اس کو جان لینا پہچان لینا کافی ہے یہ بدلاب ہے آپ پرمیشور کے پاس آئے آپ نے پرمیشور کو کچھ کہا آپ نے پرمیشور سے بات چت کی آپ نے پرمیشور کو کہا پرمیشور کی بات چت کی پرمیشور کے ساتھ کہا پرمیشور کے ساتھ چلا پرمیشور کے ساتھ کھایا یہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا کسی کو کس سمجھ آئے گا مجھے پربو نے ایسا کہا مجھے پرمیشور نے کہا وہاں چلا جا آج مجھے پرمیشن نے ایسا کہا کیسے کہا کیسے ثابت کریں گے آپ کی پرمیشن نے آپ کو کہا کس کس کو سمجھ آ رہی ہے اب دہاں سے سنیے گا میں کسی کے بیچ میں جاتا ہوں اور جا کر پریچ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پرمیشن نے بولا جا کر پریچ کر اور میں نے جا کر ییش و مسیح کے بارے میں پریچ کرنا شروع کیا اور میں اس کو بتاتا ہوں ییش و مسیح آپ کے پاپوں کے لیے مارا گیا گاڑا گیا تیسرے دن مردوں میں سے جیویت ہوا اور وہ وقتی کہتا ہے برادر میں نے پہلے بھی سنائے لیکن آج میرا رونے کا دل کر رہا ہے آج میرے اندر کپ کپی ہو رہی ہے اور میں فیل کر رہا ہوں میں پاپی ہوں کسی کو سمجھ آ رہی ہے کس نے بھیجا جس نے بھیجا وہ وچن کے مطابق کام کرے گا اب میں اس کو بولتا ہوں مجھے پرمیش نے بھیجا اب وہ وقتی کہتا ہے میں رو رہا ہوں میں پسچا تاک کر رہا ہوں سب ٹھیک ہے لیکن مجھے کیسے معلوم لگے گا کہ آپ کو پرمیش نے بھیجا اور میں مطی اٹھائیس عدیس یا اٹھارہ اور انیس عائد اس کو بتاتا ہوں یہاں لکھا ہے جاؤ جا کر میرے وشے میں لوگوں کو بتاؤ یہ کس نے بولا کس نے بولا اب میں نے ان کو بولا کہ پویتر شاستر کہتا ہے پرمیش کا وچن کہتا ہے یہ شمس نے کہا جاؤ اور جا کر لوگوں کو میرے وشے میں بتاؤ پیتو آپ اتر پویتر آتما کے نام میں انہیں بابتیسما دو تو میں آپ کو پریچ کر رہا ہوں بابتیسم دینا جس کا کام ہے وہ دے گا ہاللویہ اور اس وقتی کو سمجھ آتی ہے یہ بھائی سچ مچ پویتر شاستر کے مطابق میرے پاس پرمیش نے بھیجا ہے سمجھ ہے اب اس وقتی سے کس نے بات کی اس وقتی سے کس نے بات کی یدی میں بات کرتا تو کیا وہ روتا یدی میں بات کرتا کیا وہ پسچہ تاب کرتا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا آپ کسی کی گالیاں چھوڑا سکتے ہیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا آپ کسی کو پویتر بنا سکتے ہیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا آپ کسی کو دھرمی بنا سکتے ہیں کوئی ہے جو کہے میں دھرمی بنا سکتا ہوں کوئی ہے کوئی ایک ہاتھ جو کہے ہاں سر میں دھرمی بنا سکتا ہوں میں کسی کو پویتر بنا سکتا ہوں یاد رکھیے گا پویتر تائی اور دھر مکتا فرمیشور سے آتی ہے میں کسی کو اپنے ساتھ رکھوں اور وہ دھرمی بن جائے impossible اسمبو ہے کیا ہے اسمبو ہے لیکن میں کسی کو اپنے ساتھ رکھوں اور پرمیشور کہے یہ میری اور سے تیرے ساتھ رہے گا اور وہ دھرمی ہو جائے یہ سمبو ہے یہ سمبو ہے جیسے کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سن دو ہزار تین کے اندر جب میں ہمارچل میں تھا تو ایک بھائی جو سکھ فیملی سے پربو میں آیا سگرٹ پیتا تھا مجھے نہیں پتا بیڑی پیتا تھا مجھے نہیں پتا گالیاں دیتا تھا مجھے نہیں پتا لیکن میرے ساتھ پراتھنا بھی کرتا تھا میرے ساتھ بائبل بھی پڑتا تھا کس کس کو میری آواز آ رہی ہے سب کچھ کرتا تھا وہ دھیان سے سنیے گا پراتھنا بھی کرتا تھا بائبل بھی پڑتا تھا اور پلس سگرٹ بھی پیتا تھا اور بیڑی بھی پیتا تھا اور پلس گالیاں بھی دیتا تھا ایک وقت آیا میں نے مجھے معلوم لگا کہ وہ اس طریقے کے کام کرتا ہے اور کسی نے مجھے پوچھا کہ بردر آپ اس کے ساتھ کیوں چلتے ہیں یہ وقتی صحیح نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں چلتا میں تو وچن کے ساتھ چلتا ہوں تو پھر یہ بدلنا چاہیے وہاں میرا متھا تھوڑا سا سن کا میں نے سوچے بات تو صحیح ہے یہ بدلنا چاہیے تو میں نے پردیسر بولا پردیسر بولا پردیسر مجھے تو معلوم نہیں آج بھائی سے بدل آگا یہ گالیاں بھی دیتا ہے سگرٹ بھی پیتا ہے بیڑی بھی پیتا ہے تو پرمیشن یہ کیسے بدلے گا تب پرمیشن نے مجھے وچن دیا جو کمجور ہیں انہیں انہیں یہ کون بول رہا ہے بائبل میں لکھا ہے پرمیشن نے کہا جو کمجور ہیں انہیں اپنے ساتھ لے لو پر دھیان سے سنیے گا پر ان کے جیسے لکھا ہے یا نہیں پر ان کے جیسے نہ چلو ان کے چال چلن کے مطابق نہ چلو پر انتو تم برائی کو بھلائی سے یہ کون بول رہا ہے بیسر بابیتر آتما پرمیشن کے دوار آپ سے بات کر رہے ہیں اور میں نے کیا کیا اورے بے شکھے رہے کے لئے ہمارے آن لائن لوگ بڑھتے جا رہے ہیں دھیان سے سنیے گا میں نے کیا کیا میں نے اس وقتی کے لئے پراتھنا کرنی شروع کی اور وہ وقتی دس منٹ پراتھنا کرتا تھا نیند آ جاتی تھی پندرہ منٹ پراتھنا کرتا تھا نیند آ جاتی تھی پھر بیس منٹ پراتھنا کرنے لگا نیند آنے لگی پھر پچیس منٹ پراتھنا کرنے لگا نیند آنے لگی دیرے دیرے اس کی پراتھنا بڑھنے لگی وچن اس کے اندر جانے لگا اور میں نے پرمیشن سے بولا پرمو یدی میں اس وقتی کو کہوں گا تو سگرٹ پیتا ہے بیڑی پیتا ہے تو وہ سدھار نہیں لے کر آئے گا کس کس کو سمجھ آ رہی ہے وہ سدھار یا بدلاب نہیں لے کر آئے گا لیکن یدی میں اس کو نہ بتاؤں اور میں اچھے طریقے سے چلوں تو یہ مجھے دیکھ کر بدل سکتا ہے اور کیا ہوتا ہے جو بھی ان کا نام تھا آج بھی میرا دوست ہے وہ اور کیا ہوتا ہے کچھ سمیہ کے بعد وہ میرے ساتھ بیٹھ کر پراتھنا کر رہا تھا اور میں پراتھنا میں کھو گیا رو رہا تھا بلک رہا تھا اور وہ بھی بیٹھا تھا میری آنکھیں بند تھے اس کی آنکھیں کھولی تھیں اور تھوڑی دیر بعد اس نے میرے گھٹنے کو ہلایا بھائی بھائی میں نے بلا ہاں کیا بھائی میں پسچت آپ کرنا چاہتا ہوں میں نے بلا کیوں مجھے لگ رہا ہے میں غلط کرتا ہوں مجھے کوئی توڑ رہا ہے مجھے کوئی سپرش کر رہا ہے بھائی میں بدل جانا چاہتا ہوں میں نے بلا ٹھیک اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے پسچت آپ کیجئے اور انہوں نے پسچت آپ کیا اور پسچت آپ جب انہوں نے کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا میں آپ کے کہنے سے پسچت آپ کر رہا ہوں میں نے بلا آپ میرے کہنے سے پسچت آپ نہیں کر رہے ہیں آپ بائیبل کے مطابق پسچت آپ کر رہے ہیں کیونکہ رومیوں دس مادیس کی نومی آیت میں لکھا ہے یدی تو اپنے موں سے انگی کار کرے اور دل سے وشواس کرے کہ میں پاپ ہی ہوں اور وشواس کرے کہ یہ شمسی میرے پاپوں کے لیے مارے گئے گاڑے گئے تیسرے دن مردوں میں سے جیویت ہوئے تو نشت سے تو ادھار پائے گا کس نے بات کی میں نے کس نے بات کی پرمیشن نہیں میری بات اس میں ایک ہی ایڈ تھی ٹھیک ہے بھائی اگر آپ بدلنا چاہتے تو پس چاہتا آپ کریں یہ میری بات ایڈ تھی لیکن میری بات جو ایڈ تھی وہ بھی بچن سے تھی ایمین دھیان سے سنیے گا میں نے آپ سے کہا آپ پرمیشن سے بات کرنا شروع کریں آپ پرمیشن سے بات کریں آپ پرمیشن سے باتیں کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ پرمیشن سے باتیں کریں گے باتیں کریں گے تو آپ کو پوتر آتما کی اگوائی میں بائبل کو پڑھنا جروری ہے جب آپ بائبل کو پڑھیں گے تو یہ بائبل آپ کے اندر بدل آب لے کر آئی گی آپ کو معلوم ہو وقتی نے سگرٹ چھوڑ دی بیڑی چھوڑ دی دیرے دیرے گالیاں دینا بند کر دیا دوسرے اس کے دوست جو گالیاں دیتے تھے وہ چھوٹنے لگے یہ وقتی درم بدل گیا اس کا یہ آدمی غلط ہو گیا ہے اس کا دماغ پاگل ہو گیا ہے یہ آج کل بائبل کے مطابق چلتا ہے دھیان سے سنیے گا اگر کوئی آدمی سگرٹ پیتا ہے اور سگرٹ پینے والا وقتی سگرٹ پینے والے کے پاس جاتا ہے تو کیا کہتا ہے دکھاؤں تھوڑا سا کچھ کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے کس کھنوں سگرٹ پینے والا وقتی اگر سگرٹ پی رہا ہے اور سگرٹ پینے والا وقتی اس کے پاس آتا ہے تو کیا کہتا ہے شاباش ایسے نہیں ایسے پیتے ہیں ایسے نہیں یہ طریقہ ہے نیا طریقہ بتاؤں دیان سے سنیے گا شیطان کے پاس برائیوں کے الگ سے الگ طریقے ہیں کار کار میرے ساتھ ہے الگ سے الگ طریقے ہیں جب تک یہ پاپ کرتا رہے گا پاپ کا داس ہے اور جو پاپ کے داس ہوتے ہیں انہیں پاپ کا پتہ نہیں لگتا کہ ہم پاپ کر رہے ہیں جب تک آپ آپ نے ہٹلر کے بارے بھی سنا ہوگا سنا ہے ہٹلر کے ادھین جتنے بھی کام کرتے تھے انہیں کبھی ہٹلر برا نہیں لگا جو لوگ ہٹلر کی گلامی کرتے تھے ان کو کبھی ہٹلر برا نہیں لگا ان کو اچھا لگا لیکن ایک وقت آیا جب ہٹلر کی ڈیتھ ہوئی تو جو ہٹلر کے گلام تھے ہٹلر کے ادھین کام کرتے تھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے ترنت اونچی آواز میں کہا وہ یہاں 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 اور یہاں گلت تھا اس کس کو سمجھ آئے سمجھ آئی کیا سمجھ آئے جس وقت میں نے اس وقتی کو بتایا کہ آپ سے بات میں نہیں کر رہا ہوں جب تک میں بات کرتا رہا بدلاو نہیں آیا حالیلویہ جب تک میں بات کرتا رہا بدلاو نہیں آیا لیکن جب بھی وچن نے بات کرنا شروع کیا جب وچن مجھ میں سے بولنا شروع ہوا تب بدلاو اتر آیا آپ یا کسی میں بدلاو لانا چاہتے تو پرانی کہاوت ہے بجرگوں کی آپ بدل جائیے تو دوسرے بھی بدل جائیے پرمیشور درشن دے کر اسے بدلتے ہیں جہاں پر کوئی وقتی پایا نہ جاتا ہو پرمیشور ایک دم سے درشن دے کر اس کی جندگی کو بدلنے کی سامرچ رکھتے ہیں جو وقتی کو کوئی سو سماچار سنانے والا نہ ملے جب پوتر شاستر نہیں تھا تب کون بات کرتا تھا نہیں آج ہم صبح بات کر رہے تھے کون بات کرتا تھا مٹو جب جب یہ بائبل نہیں تھی تو کون بات کرتا تھا نہیں نہیں بابشت وقت تھا تو بات میں بہت سامنے کے بعد پیدا ہوئی ہاں ہاں کون بولا کلوز کرو دیان سے سنیے گا جب پوتر شاستر نہیں تھا جب سو رہا تھا جب سو رہا تھا ایک ننہ سا بشواسی تھا تب اس ننہ سے بشواسی سے اس کی پراتھنا کے دوارہ نہیں پرانتو جب وہ سو رہا تھا تب اس کو اٹھایا کس نے کس نے بات کی پرمیشر نہیں اور شامل کو معلوم نہیں تھا کون بول رہا ہے شامل دوڑ کر اپنے پاسٹر کے پاس آتا ہے اپنے چروائے کے پاس آتا ہے کیا آپ نے مجھے آواز دی اور ایلی جو ان کے پاسٹر تھے ان کے پاسٹر کا نام تھا ایلی اور ایلی کیا کہتا ہے نہیں میں نے تو آواز نہیں دی اوکی وہ جا کر سو گئے دوسری بار آواز آتی ہے پھر جا کے کہتا ہے کیا آپ نے پھر بلایا مجھے سوچئے وہ چھوٹا بچہ کتنا آگیاکاری تھا لیکن دیان سے سنیے گا دوسری بار ہی ایلی نے کیا کہا اگر اب آواز آئے تو کیا کہتے ہیں نا بولیے تو کہہ دینا جی کہیے میں سن رہا ہوں حاللویہ ایلی نے یہ بات کیوں بتائی ایلی نے اتنی بڑی بات شامل کو کیسے کہ دی ایلی نے شامل کو اتنی بڑی بات کیسے کہ دی کی اب کی بار آواز آئے گی اس کا مطلب ایلی کو معلوم تھا کی برمیشور شامل سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن یہ سوال کھڑا ہوتا ہے لیکن یہ سوال کھڑا ہوتا ہے ایلی کو کیسے معلوم تھا کس کس کو سمجھا رہی ہے کوئی بتا سکتا ہے کیسے معلوم تھا ایمین ایمین کیونکہ ایلی پرمیشور کی آواز کو سنتا تھا نہیں سنتا رہتا تھا اس کو پہچان تھی پرمیشور کی آواز کس کو معلوم تھا پرمیشور کیسے بات کرتا ہے اور شامل جو کی چھوٹا لڑکا واپس جاتا ہے دوبارہ آواز آتی ہے شامل شامل اور کیا کہتا ہے جی کہیے میں یہاں ہوں اور شامل سے پرمیشور نے بات کی آج پرمیشور آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کو روج بائبل پڑنا شروع کرنا ہوگا آج پرمیشور آپ کو بھی کچھ بتانا چاہتا آپ میں بھی بدلاو لانا چاہتا ہے مجھے کیسے پتہ لگا کہ جو جو باتیں ستھ ہیں ان میں ہمیں چلنا ہے بائبل سے مجھے کیسے معلوم لگا کہ گالی کے بدلے گالی نہ دینا بائبل سے مجھے کیسے پتہ لگا کہ مجھے صحیح چال چلن میں چلنا ہے بائبل سے کس کس کو سمجھا رہا ہے کہاں سے پتہ لگا بائبل سے بائبل سے آپ وشواسی ہیں آپ کیسے بدلیں گے لوگ کہتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو سنا جب میں نیا نیا پربوں میں آیا میرے گھر آنے کے لوگ بولنے لگے بینو تو بدل رہا ہے بینو تیری باتیں بدل رہی ہیں پہلے تو ایک تم سے لڑ پڑتا تھا پہلے تو تیری کوئی کمیز پہنتا تھا تو تو کہتا ہے لو تارک آجی میں نمی نمی کمیز لے کے آیا تو موپ آگے کھڑے ہو جگا ایم ایکی میں ہو سکتا لیکن اب بھائی تو کہتا don't worry darling میری کمیز جتنی معنی نہیں رکھتا جتنا بدلنا تیرا بدلنا معنی رکھتا ہے